بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم باردھائی احباب اگرامی وقت چونکہ مختصر ہے سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ بڑی محبت سے تشریف لائے معزز علمائی کرام سامعین معززین علاقہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے آج کا یہ بالمیتنا ذریعہ نجات بنائے الحمدللہ مختصر وقت میں مرکز الخدس الاسلامی میں پہلی سلانہ تقریب تکمیل سیو البخاری جو کہ آج انعکار پذیر ہے یقیناً اس میں بہت زارے علماء کی دعائیں سامل ہیں اس ادارے کی کامیابی اور ترقی کا یہی راز معلوم ہوتا ہے بزرگ علماء اکرام جو دن رات دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی سب کو ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور میں شکر گزار ہوں ادارہ حاضر کے تمام موامنین اور اساتذہ اکرام جو بے لوس بغیر وظیفے کے کچھ اساتذہ ہیں الحمدللہ ادارہ کی طرف سے مختصر وظیفہ بھی دیا جاتا ہے اور وہ اساتذہ جو بغیر وظیفہ کے طلبہ کو درس حدیث دیتے ہیں سبق پڑھاتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں وہ بڑی محنت سے بڑی محبت سے وقت بھی دیتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے چونکہ ایک فیرش علماء اکرام کی موجود ہے سب کا نام لوں تو بڑا وقت چاہیے خصوصا شیر پنجاب شیر پاکستان مولانا منصور احمد صاحب خطیب پاکستان بلبل قرآن کاری محمد بنی امین آبت صاحب اسی طرح فاضل مکرم خطیب اسلام مولانا محمد حسین مدنی صاحب ودیگر علماء اکرام سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے اپنی طرف سے ادارہ کی طرف سے انتظامیہ طلبہ کی طرف سے سب کو اہلاً صحیح مرحبہ خوش آمدی کہتا ہوں الحمدللہ تین سال سے کم عرصہ میں مرکز حاضہ میں درس نظامے کی مکمل کلاسز جاری ہیں چھ سالہ کورس ہے اور اس کے ساتھ شعبہ حفظ القرآن کی تین کلاسز ہیں دو مرکز حاضہ میں اور ایک کلاس چوک والی مسجد میں وہ بھی مرکز کے نظم کے ساتھ ہے تقریباً ڈیرھ سو طالب علم ایک سو بیس طالب علم مرکز میں اور تیس طالب علم چوک والی مسجد میں جو کہ زیر تعلیم ہیں الحمدللہ اور اس مختصر عرصہ میں بائیس طلبہ جنہوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہم شکر گزار ہیں فدیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حافظ اللہ تعالیٰ ان کے درست کے دوران مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی جامعہ صلفیہ فیصل آباد کے رئیس میاں نئیم الرحمن طاہر رحمت اللہ اللہ وہ جب بھی جامعہ کی تقریب میں آتے وہ کہا کرتے تھے بات کرنی اتنی مشکل تو نہ جتنی اب ہے یہ تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے مجھے وہ دل یاد جس دل یہ کمروں کو لاکھ لگے ہوئے تھے چابیاں گوائیں اور ان کو کھلا اندر جاڑے لگے ہوئے تھے مرکز بانت تھا الحمد اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ اور میں بھی یہ باز ذکر کروں جب میں یہاں پہ جمعہ کیلئے کام شروع کیا اور ساتھ یہ صبح حفظ اور درس انزامی شروع کیا اور اب بھی الحمد اللہ جو ادارے کا مکمل نظام اللہ کی رحمت سے میں فی سبیر اللہ یہ کام کرتا ہوں اس دن سے یہ عظم تھا کہ میں نے وہ بات میاں نعم رحمان تاہر رحمت اللہ ایک دن آئے گا اور میں یہ بات کہوں گا آج الحمد اللہ وہ دن آیا ہے طلبہ کی اتنی تعداد ہے کمر کم ہے یعنی کہ الحمد اللہ بعض زفاہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس داخلہ موجود نہیں آپ کسی اور دارے میں چلے جائیں یعنی یہ وسائل کی کمی کی وجہ سے لیکن اللہ کا شکر ہے تمام وسائل پورے بھی ہو رہے ہیں جگہ کی کمی کی وجہ سے آج بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ پروگرام میں اتنے احباب تشریف لائے ہیں مسٹر تنگی ادامہ کا شکوا کر رہی ہے انشاءاللہ اللہ وسائل دے گا مسٹر بھی بڑی ہوگی اور ادارہ بھی وسیع ہوگا آپ سب دوستوں کی دعاوں کی ضرورت ہیں اللہ تعالی ہم سب کیلئے جتنے بھی اس ادارے پر خرچ کرنے والے ہیں جتنے بھی حباب نمازی ہیں دور دراست آتے ہیں سب کے لئے میں دعا گو ہوں اللہ تعالی سب کی یہ محنت یہ دعائیں یہ تعامل قبول فرمائے اور ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے وقت چونکہ مختصر ہیں میں گزارش کروں گا وہ ہمارے عزیزم طلباء فضلاء جنہوں نے آج بخاری شریف کی آخری حدیث پڑی ہے اور ہمارے دارہ سے فارغ ہوگے جارے ہیں یقین ہم سے بڑی کمی ہوگی ان کی خدمت میں تربیت ان کے ساتھ سخت رویہ بھی اختیار کیا ہوگی میں ان سے معذرت کرتا ہوں چونکہ ایک ذمہ داری ہے نظم ہے دارے کا یہ ہمارے وائی ہیں انشاءاللہ درگزر کریں اور ادارے کے ساتھ مکمل رابطہ رکھیں گے تعامل رکھیں گے اسادزہ سے ملاقات رکھیں گے بقیہ پروگرام مولانا مہجدین کنگن پریش چلائیں حافظ عثمان فیصل صاحب بڑی ہی توجہ دل آ رہے تھے اور بڑی ہی یعنی کہ ایمان افروض گفتگو تھی ایک ان کا جملہ کہ ہم نے ان سے سخت رویہ کیا انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے طلبہ جانتے ہی فصلے کے کتب تک کہ بہت زیادہ محبت بھی کی ان سے انشاءاللہ کوئی ایسی دل میں بات آ سکتی ہے کہ پتہ نہیں کیا مواصلہ ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ دوستوں کی طرح بھائیوں کی طرح ان سے رہے ہیں باقی انشاءاللہ یہ دعا ہمارے لئے کریں کہ اللہ تعالی اس دارے کو مزید ترقی عطا فرمائے آمین کہہ دیں اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا شیر پاکستان استاذ علماء استاذ الوائزین حضرت مولانا منظور آمن صاحب آف گجران والا آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں ہم یہ چاہیں گے کہ پچھلی مرتبہ اور اس دفعہ کھٹا مل کے شیر پاکستان ہم نے جوانی والا انشاءاللہ خطاب سننا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث شیر پاکستان مولانا منظور آمن صاحب محمد و نسلی الارسول کریم اما آباد فاؤ باللہ سمیع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلا المومنون اللذین ہم ان صلات ہم اللذین ہم فی صلات ہم خاش او میربانا زی شانا تے سلطانا بڑے کرم فرمائن رحمان سلطانا ککھا وچ بلدے سر نصیب میرے پھڑ کے لکھا بنائے نی میربانا سلطانا نی میربانا منو پتائے اپنیاں کیتیاں دا پردے اے بانتے پائے نی میرے بانا 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 مکان وچ نی سا میں بول سکلا میدان وچ بولانا میر بانا بے علم بے عمل بے اقل تائی صبح شام کھوانا اے میربانا رہاکاری مکاری دے دور اندر حق دا اعلان کھوانا اے میربانا منظور دی بنادار سبان کھولو تلاوت قرآن و حدیث کرانا اے میر بنا سامین مہدرم مولانا عثمان فیصل صاحب دی گفتگو نے تڑپا دیتا ہے دل ہلا دیتا ہے اور روا دیتا ہے مولانا مہیو دین کنگن پوری صاحب دی گفتگو دیتا ہے دل دیتا ہے مرحم پٹی لا دیتی ہے مغلق اسلام خطیب پاکستان بھلبل قرآن محب الحدیث اور ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری بنی امین عبد صاحب حفظ اللہ تعالی بہت بہت شکریہ جو تشریف فرمان پتر ای کو تھوڑی جی کٹ کر اور جنہ خطاب انشاءاللہ الرحمان میرے تو بعد تفصیل نہ ہوئے گا مولانا زعیم الدین لکھوی صاحب حفظ اللہ تعالی گفتگو جاندار شاندار دلانو نرم کر دین والی اور انقلاب برپا کر دین والی گفتگو رب رحمان دے بارے اسلام دے بارے قرآن دے بارے اور نبی سلطان علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے اور جس شخصیت نے آج تقریب تکمیل بخاری شریف صحیح بخاری شریف دے موقع تھے جس شخصیت نے آخری عدیس پاک تے آکے درست دیتا ہے حافظ مسعود عالم صاحب حفظ اللہ تعالی ولی ابن ولی شیخ ابن شیخ عالم ابن عالم کاری محمد یای صاحب شرق قری رحمت اللہ لہ صاحب زادے میرے دوستو دو ہستیاں دا تذکرہ کردیاں ہویاں بڑے بڑے علماء آپ دیتا ہو جان دے سان اور انہیں اکھا چوان سجاری ہو جان دے سان دو ہستیاں دا نام اک کوئی سی حافظ محمد یای صاحب عزی مین محمد رحمت اللہ علیہ اور کاری محمد یای صاحب شرق پری رحمت اللہ علیہ میری تمام احباب اگے گزارش اور درخواست اور اپیل دعا کرو اللہ تعالی دون دیا کبران واللہ جنت دیا اور کیار اور اللہ جنت بگیچے بنا دی اے بچے جی اس وقت سند مہمانان گھرامی مبارک اور تمام وزد سامین اکرام مبارک کیسی تسی عظمت والی تقریب دن در شامل ہو خطاب خطاب مولانا بنی امین عابد صاحب دا انشاء اللہ ہوئے گا میں مبارک دین واسطے کھڑا ہو خوش ہونا چاہی تھا تو ہم میں آج اپنے بارے تو گل دسن لگا اس ہی اس تو بعد آپ پہ فیصلہ کر رہے شیر پنجاب تقریب نہیں کر رہے شیر پاکستان شیر اسلام استاذ الوائزین جوہر المبلغین تقریب نہیں کر رہے مولانا محمد شریف صاحب الہ بادی رحمت اللہ نوکر تقریب اے مسجد انہیں بڑھوائی اس جگہ واسطے انہیں میند اور کوشش کی تھی آج پاگ لگے نے مولانا صرف اللہ آسن صاحب چوک والی مسجد اندر پاگ لگے نے رہنکہ لگیا نے مولانا صاحب نے ادھر جیڑا مرکز بنھایا فاضل نوجوان سلمان شریف بیٹا اتھے رہنکہ لگیا نے ایس جگہ تھے رہنکہ لگیا نے میرے دوستو انہ دیا دعوان اے انہ دی میند انہ دی کامش انہ دا خلوص انہ دا کردار مولانا شریف صاحب مبلغ اسلام رحمت اللہ علیہ الاباد الاباد تے اندر اج جیڑا مرکز اے ساری انہ دیا دعوان دا نتیجہ مولانا مہیدین مولانا مہیدین کنگر پوری حافظہ اللہ تعالی دا ریاسی الاباد دے اندر مہیدین میرا دل خوش ہو ریاس اور کسے بچے نے انگلش دے اندر خطاب اور کسے نے عربی دے اندر خطاب اور کسے نے اردو دے اندر خطاب اور کسے نے میواتی زبان دے اندر خطاب یہ میرے مالک دے کتنے بڑے احسانات میرے مالک دے کتنے بڑے احسانات میں مولانا صاحب تھی تو ہمیں گال سنا ہوا مولانا محمد شریف صاحب اللہ بادی رحمت اللہ علیہ آخری میری ملاقات فیصلہ بعد دے نال چپاڑے کہ گاؤں ہیں اُتھے اُنہ دا بیان سی اور میری بھی نال تقریر سی اپنے بیٹے نو کہنے لگے پتہ کر پاہو کی تھے وے اُنہا کیا مولی صاحب وہ اُدھر مکان اچھی بیٹھے نے کہنے لگے مِنہوں اُنہ دے کور لے چا چاہیدہ ایسی مِنہوں پیغام پیج دے چونکہ طبیعہ خراب سی مگر آپ تو شریف لے آئے تو میں آگیا پاہ جی تُسی مِنہوں اطلاع دے دے میں فلان جالا تو میں ہوتے توڑا ذر اندہ جا کے ملدہ فرماندہ نے میں سوچیا زندگی دا پتہ نہیں پھر خورے ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے اپنے پاؤنوں ایڈا پیار مولانا صاحب دا اور اتنی محبت مولانا شریف صاحب رحمت اللہ علیہ دے اندر میری تمام دوستان عزیزان پہیاں کے گزارشیں قدید تُساں ایسے باد دا خیال کیتا ہے بعض ساڑے علماء خطابہ دنیا تو تشریف لے گئے کسے دی سال چل دیئے کسے دی کیسٹ چھے مہینے چل دیئے اور کسے دی کسے دی کیسٹاں دو سال چار سال پانچ سال چل دیئے ایڈا آج بھی مولانا محمد شریف صاحب علیہ بادی رحمت اللہ لے دیئے تقریران ویگنا دے اندر بساں دے اندر کاراں دے اندر کار خانیاں دے اندر دکانا مکاناں دے اندر چوکاں چرستیاں دے اندر اور بزارہ دے اندر چل دیئے اندر اور لوکاں نے ٹریکٹران دے اندر تقریر لائیو دیئے اور جناب زمین واہ رہے اور مولانا صاحب دی زبان بھی چوکاں قرآن پاک سن رہے حدیث پاک سن رہے ایک دعا الاباد دے اندر ایس مسجر الکدس دے اندر بہت ضروری ہے چونیا روڈ الاباد پرانی منڈی القدس مرکز بڑی ضروری دعائے یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ آج از انکسار بندہ اللہ جی ایک دعا کروان لگا مبلغ اسلام مولانا محمد شریف صاحب الابادی رحمت اللہ اللہ جی بغیر حساب دے جنہ دوار اسبران میرے دوستو قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے فرمایا قد افلاح المؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاح المؤمنون فرما مؤمن فلاح پاگئے مؤمن کامیاب ہوگئے یا اللہ مؤمن آدی علامت کیا ہے یا اللہ مؤمن آدہ تعرف کیا ہے مؤمن آدیاں صفات کی خالق کائنات فرما دے اللہ 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 اے مخاشون یہ نماز پڑھ دینے خشو فضو دینال آئیزین کساری دینال نماز ادا کر دینے آئیزین کساری دینال اللہ پاگ دی عبادت کر دینے او کامیاب ہوگئے او کامران ہوگئے مالک نمنا دینے مالک نو خوش کر دینے اللہ کریم دیاں حمدات سناوہ کر دینے مالک کائنات نو خوش کر نواز دے کیام دی آلت دے اندار رکو دی آلت دے اندار سجود دی آلت دے اندار میں سجگے جاؤں آمدینے والے سونے پہ درود دی آلت دے اندار کتنا بڑا عزاز ہے اور میرے دوستو اور ایک گل تو اڑے گوش اوزار کراں اگر ساڑھے سانو جنا فجر پڑندی توفیق نہ ہوئے زور پڑندی اثر پڑندی مغرب پڑندی شاہ پڑندی توفیق نہ ہوئے سمجھ لیا کرو مالک نراض ہو گیا ہے مالک غصے ہو گیا ہے مالک ساڑھے تے غیض و غزب دے اندر آ گیا ہے جیڑا سانوہ اپنے کرنی آن دیندہ اپنے دارتینی آن دیندہ ایک دعا کر دے اندر آن دیندہ اگر سانو خجر پڑندی زور اثر مغرب شاہ تہجد اشراک پڑندی توفیق مل جائے پھر سمجھ لیا کرو سمجھ لیا کرو مالک مربان ہو گیا ہے رحمان ساڑھے پہ راضی ہو گیا ہے انہیں سانو بخت بلند بنا دیتا ہے سانو نمال دا پابند بنا دیتا ہے ایک دعا کر دیو ہوں اللہ سارے مسلمانوں اللہ نمازی بنا دے اچھی آن میرے دوستو اے جلسیاں دا فیدہ اے جلسیاں دی ضرور بہت سیادہ کیسی اللہ دا قرآن پاک اغمبال اسلام دا فرمان پاک سنکے اللہ دے دین اپنائیے اللہ دے دین تے عمل کریے مالک کائنات دے حکمہ دی تعمیل کریے پاک اغمبال علیہ السلام دے ارشادات فرموداتے عمل کریے جدی قسمت میں چل قرآن تے حدیث ہو گئی بخشے راہ نے گناہ سمجھو عید ہو گئی شہادت اللہ وطو صاحب بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ تو عجو فرمانا مولانا بنی امین عابد صاحب تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ بڑا لف تینکس تسان ٹیم دیتا اپنے گناہگار ورکرنو ٹیم دیتا ہے تسان بہت بہت اڈا شکریہ میں چند باتاں کر کے اجازہ چانہ سویاں ذرا رب ذوالجلال فرما دے رہے ہیں مومن کامیاب ہو گئے مومن کامران ہو گئے اورے کہتا ہم سنوان مزید پڑا ایمان بد جائے فرمایا اللہ یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ ہم الفائزون واز نہیں آئی سارے پیار نہ کہو سبحانہ ایدر والے بھی کہو ایدر والے بھی کہو سامنے والے بھی کہو اللہ فرما دے رہے جن کی کامیاب ہو گئے اصحاب الجنہ ہم الفائزون اس واجتے دوستو کامیابی تے کامرانی والا رستہ جیڑا ہے اور اغد قرآن دے پاک پیغمبر اسلام دے فرمان دے جھدی قسمت میں چھتے قرآن پہ حدیث ہو گئی بخشے رہنے گناہ سمجھو اید ہو گئی میرا نبی لوگو سارے جھگ دا ایمامیں سارا ہی جہان اس سونے دا غلامیں کائنات لوگو جس دی مرید ہو گئی بخشے رہنے گناہ سمجھو اید ہو گئی قرآن پاک حدیث پاک جنہوں مل گیا خزانہ ایک مولانا صاحب دی منہوں گالی آدھا آ رہی سی اور منہوں نا اسٹیج دے بیٹھے ہیں ہاسا آ رہے سی گالہ لگے تقریبا چوتی پہیتی سال دی گالے ساڑھے گجرانے سے ایک مولانا فرمان لگے آہ مولانا دیو تے لو بڑیاں گلہ آندھیاں نے تو کہنا ساڑھے کول قرآن دیسے قرآن دیسے قرآن دیسے ساڑھے کول قرآن دیس تو سوا ہو رہا ہے بھی کیے مولوی نگال بے صدا دی قسم انہوں انا تعجب ہویا یارے کی کہہ رہے ہیں مولانا منظور مولوی منظور قرآن دیس تو علاوہ تو اڑھے کول ہے بھی کیے پسا انہوں قرآن دیس تو علاوہ بلو کسی اور شاہ دی لوڑوی نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکو فیکم آمارہین میں حافظ سناولہ نوری صاحب چجوی حافظ اللہ تعالی کی مجودگی کہنا چاہنا ماشاءاللہ حافظ القرآن حافظ الحدیث اور اپنے دور دے محدث حضرت مولانا حافظ نور محمد صاحب چجوی رحمت اللہ علیہ انہیں نے قرآن حدیث سنایا لوگ کانو پڑھایا انہیں دے بیٹے حافظ سناولہ صاحب حفظ اللہ دی مجودگی ایک بات کرنا چاہنا میرے پاک کرمب علیہ السلام نے فرمایا ترک توفیق آمارہین دو چیزیں چھڑکے جا رہے ہیں سارے بول کے دسو کنیاں اچھی بولو سارے بولو اور ایک گل کو انہوں اور دوسی اجڑا کام یابیدہ اج میں قسم آری گلجے میں تو انہوں پہلی بار اے گل سنار لگا زندگی پہلی بار میرے دیلے جو ہونلہ پرے پائی جے اجیڑا بندہ کئی دا کامیاب ہوں گا میں کامیاب ہوں اور میں کامیاب ہوں گا میں خدمت کران گا میں لوگوں دا خیال کران گا میں پاکستان دا خیال کران گا میں عوام دا خیال کران گا اور کدھی بیگیا تو سی یہاں بوٹا دیکھو لون آلے جو دہ ہو بھی کہن گے اے دو چینہ سون ڈالیا پہ یہ آواز صراب نہیں ہونی چاہی دی یہ آواز ایک کے رہنی چاہی دی اس طرح کرن گے دووے دووے آتا ہے اس طرح اے دو انگلہ اٹھا کے ادھا مانا پتہ کی بندہ ہے بوٹا دیکھو لون آلے دس دنے دنیا دی کامیابی وی قرآن و حدیث نا لبنی جے تے دین دی کامیابی وی قرآن و حدیث نا لبنی جے قرآن حدیث اپنا لو قرآن و حدیث اپنا انتو بگیار گلنی جے بڑھنی تو جو خرمایا جے میں جی سبادہ تذکرہ کرنا چاہنا آج جیڑا موقع بڑھنے قرآن پہلے سوڑ لو پھر تو انو خدا ترجمہ سناو اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُومِنِينَ اِذَادُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَيَّكُلُوا سَمِعْنَا وَعْتَانَا وَعُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میرے دوستو مولانا محمد حسین مدنی صاحب کیسا پیارا آرڈر فرمائے مولانا محمد حسین مدنی صاحب دا آرڈر ساڑھے لئی پتھر دا گاڈر کیونکہ لویا لف جاند ہے چاچا جی قال سونا چاچا جی کرامت صاحب چاچا کرامت جات صاحب ماشاءاللہ کرسی دے تو شریف فرما کیسا سما بڑیا کیسی بہار مولانا محمد حسین مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی مولانا بینیا مین آبت صاحب دے وڑے پاہی جناب آرڈر فرمائے نے اِنَّمَا اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُمِنِينَ اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُمِنِينَ اِذَادُوا الْلَلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَا حَكُمَ بَيْنَا هُمْ اَيَّكُلُو سَمِنَا وَاتَانَا حَوْلَائِكَ هُمْ الْمُفْلِهُونَ پھر قرآن پاک شاہل قرآن صاحب نے قرآن پاک پڑھنا سننا ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرابِ عبدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْعَقْزَاءِ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ وَسْمِيُ الْبَسِيرُ اور رونا قرآن پاک پڑھنا موتی پرو دینے یا ایوہاں نبیو انہاں ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرہ بابا جی لیا کر جاڑ سابدرہ غور کریا جے سنوالی گال جے شاہدن و مبشرن و نظیرہ و دائیمی الاللہ بیرنہی وَسِرَاجًا مُنِيرًا پھر رونا قرآن پاک پڑھ کے تردیمہ سنانا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَانِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِنِينَا الْآبَادِيو بِالْمُومِنِينَا الْآبَادِيو بِالْمُومِنِينَا زِرَا قُصُورْ وَالِيو بِالْمُومِنِينَا الْآبَادْ وَالِيو اِرْدَغْرَتْوَانْ وَالِيو بِالْمُومِنِينَا رَوْفُ الرَّحِيمِ میرے مسلم بابا جی لیاکس صاحب نے نعرہ ماری چھڑے ماری گئے ہو کی ہو گیا جی نعرہ تکبیر شاہ مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت مولانا میں مکہ چند چڑے جگلو ہوئی مولانا یا یا امیر صاحب مولانا طاہر محمود ربانی صاحب سنواری باز دے مکہ چند چڑے جگلو ہوئی تے سونا کفر دی رات مکون آیا راؤں پلے آ جاندے آ رایا نو گلی باغ بہشت بخون آیا غوتے خاندے غوتے خاندے باہرے ظلمات اندر ہاتھ پا شفقت بننے لون آیا حباز آ کھاں کے مرحبہ آیا کھاں ساڑے ستے لے دیکھ جگون آیا میرے مصطفی 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 مند ہے اللہ فرما دے او کامیاب لوگ نے او کامیاب لوگ نے او کامیاب تے کامران لوگ نے پھر میں یہ تھے بات کرا میرے دوستو بڑی پیاری تقریب تکمیلے صحیح بخاری شریب یہ تھے پھر میں بات سنا خود پڑھ کے بے غب خاری تیری پینشن مک جائے ساری خود پڑ کے ویغ بخاری تیری ٹینشن مکجہ ساری مسلم داکار مطالع تقلید دا ٹوٹ جائے طالع ابو تہود حق سمجھاویں اکھان تو پٹیاں لاؤیں ترمزیدیاں پڑ حدیثاں کر زین دیاں تقدیثاں تو پڑ لے سنن نسائی گل چھپی نہ رہ جائے کائی پھر پڑ تو ابن ماجا جنتی سن سب صحابہ پھر پڑ تو ابن ماجا سدھے رستے پہ آجا پھر پڑ تو مسند احمد ہووے گی رب دیر احمد مولانا عثمان فیصل صاحب میں تو انہوں مبارک دے نا مولانا مہی الدین کنگن پریسہ اتھو دین تضامیان مبارک بڑے بڑے عجیب عجیب قسم دے لوگ گلہ کر دے نے یہاں نہ آنا یہاں نہ آنا یہاں اختلاف ہے یہاں یہ مسئلہ ہے یہاں یہ مسئلہ ہے یہاں یہ مسئلہ ہے تو انہوں اس بات دا پتا ہونا چاہیدہ ہے نہ کوئی امیر اور نہ کوئی غریب ایسا اللہ دے فقیر نو روک نہیں سکدا اس دوگے سنو میرے دوستو امران ہوئے شبال ہوئے نماز ہوئے یا کوئی نقوی ہوئے جڑا دکل وزیرِ اللہ پنجاب بنا دیتا نے قرآن پڑھنے سے ہمیں کائنات نہیں روک سکتی سارا جہان نہیں روک سکتا ہم قرآن پڑھتے رہیں گے محمد کی عظمت کا اعلان کرتے رہیں گے کامیاب لوگ کون نے خدا دی قسم لوگ کانو بلاؤ اللہ دے کرامال بلاؤ امال بیو تو ان میں ہور کی کواں تو آڈے ورگے اللہ میں فاہمے اور تو آڈے ورگے اے حجمال بی جیڑے تنظیم پرست ہون اور تنظیم پرست بن کے دین دی پروانہ کرن تو آڈے ورگے میں کروڑا مولانا محمد عصاق صاحب رحمت اللہ علیہ وی عزت اور عظمت شان کو بار دیاں جیڑا سپیکری پھڑ کے بساں میں قرآن سنائے مدینے والے دا شان سنائے تسی پتہ نہیں اپنے آپ تو باہر ہوئے پھر دے باد مولوی اپنے آپ تو باہر میں آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں جاننا تو چھوڑے مجھے جو عزت کروانا چاہتا ہے اس کو قرآن کی عزت کرنا پڑے گی مصطفیٰ کے فرمان کی عزت کرنا پڑے گی دین کی عزت کرنا پڑے گی اس کو محاجرین و انسار کی عزت کرنا پڑے گی جو منظور سے عزت کروانا چاہتا ہے اس کو ہر سوالے کی علوہیت کی عزت کرنا پڑے گی محمد کی ختمِ نبوت کی عزت کرنا پڑے گی دوستو گال سنو اور جنہیں ختمِ نبوت دا انکار کی تا خدا دی قسمِ نبوت دا انکار کر کے تک انہیں میں نبی ہوں کنی دیر دے لتر پہنڈین ہیں اور انہیں لتر انہیں لتر پھر اے نہیں کہ گلے لتر گلے لتر دی واہی کاتھوں دی یہ سکے لتر پہنڈ ہے مرزے کیتا نبوت دا چوٹھا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے جے کر گالر کھلورتے چڑ جاوے کیڑا درخت نو پھٹ کے لیا گیا ہے مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹا گیا ہے جے کر کتا کپائی جو لنگ جاوے کیڑی رضائی بنا کے لیا گیا ہے تماشا بنائیں اور پاکستان اچھ رہ کے کئی لوگ قرآن دے اندر ردو بدل کر رہے ہیں اپنی آرکتانو بدل لو پاکستان دی فیدانو خراب نہ کرو کدی کوئی قرآن پاک جلان لگ جاندہ ہے اور کدی کوئی کم کدی کوئی خدا واسطے قرآن نہ وفا کرو اسلام نہ وفا کرو پاکستان نہ وفا کرو اللہ تفیق دے اچھی آمین کو میرے دوستو میں تو انگل سنا رہے ہیں اوہ بڑیا رسیبہ والا بند ہے جھڑا آزان سن جائے اللہ دے کرو اللہ جاندہ ہے اللہ دے کرو اللہ ٹور پیندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ نے کہیں دے سبحان اللہ حجی اچھا آفا جی جنت دے باگ ہی تو بڑے ہو محلانہ جناب شہدت اللہ وٹوسا یہاں حکم نیٹا لیا جاندہ جے دل بچ تنگا لگیا جنت بڑھن دیا تو کر لکوش شاہ پنج نمالا پڑھن دیا پنج وقت دا نمالی بن جا بڑا فیدہ ہے اس رب نو سجدہ کر جس کیتا پیدا ہے ہن چھڑ دے گلہ رب دے حکم اگے اڑھن دیا تو کر لکوش شاہ تو کر لکوش شاہ پنج نمالا پڑھن دیا تو میرے دوستوں تو جو فرمایا جے میں جڑی پاک وڑے کو شدار کرنا چاہنا اوہ بڑیا نصیبہ والا اوہ بڑیا پاگا والا بڑیا مقدرہ والا انسان ازان ہو رہی ہے تے سن کے رب دے کربل آرے آئے اپنے کربیچوں رحمان دے کربل آرے آئے سبحانہ مل کے کہو پھر میں کیوں نہ کواں سنے آج درہ توجہ فرمایا جے گانے سننے بھی راہوے ہوئے قرآن تو دور میں آکھاں تینوں تو عج توبہ کر لیں ضرور دین ولے آجا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین ولے آجا سن کے ازان آجا جلدی مسیح تنوں من لے سجنہ توں قرآن پہ حدیث نوں کھڑی اڑی کے مومن آوے تنوں جنگت دی ہور دین ولے آجا اللہ 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 دوستو بات جیڑی میں تو انہوں سنا رہے ہیں خوش نصیب آدمی ہے جڑا آزان سنگا ہے مسجد والا جاندہ ہے مسجد والا جڑا نہیں ہوندہ و ناکام پریشانی ہی پریشانی دکھی دکھ رہنگے مصیب نہیں مصیب تا رہنگیاں بے چین روے گا بے قرآن روے گا بے چین روے گا بے قرآن روے گا مسجد والا دور روے گا بے چین روے گا بے قرآن روے گا جڑا رحمان دے درت آئے گا رحمان کل محبت لوے گا پیار لوے گا آکھو سبحان اللہ چاچا جید آٹھر آگے چاچا جید آٹھر آگے جنار چاچا کرام سابدہ آہ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت ویچ گھر لینہ مولانا عبدالوحید ربانی ساو شہر اسلام میں قربان شہر اسلام دے اس کلام تو کتنا پیارا کلام کتنا پیارا آہ من لے من لے آہ من لے آہ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت ویچ گھر لینہ آہ لگ جا نبی دے آنکھیں رب دیوے گا جنت آہ پے نہ کر تو ظلم تپا پے اتھ بیٹھ سدا نہیں ہو رینہ پھر چل خا چل خا پھر چل 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 پھر چل خا مک بیت اللہ کریں معاف گناہ تیرے اللہ مر گئے سباہ اللہ کی ہو گئے پھر چل ہم کے بیت اللہ کریں معاف گناہ تیرے اللہ اوڈی رحمت دا پھڑ پلا دارو سدے بیرو لینہ پھر سوڑا شہر مدینہ جتے لیٹے یا نبی نگینہ جیدے ورگا ورگا جیدے ورگا ورگا بھا مولان عبدالوحید ربانی صاحب رحمت اللہ لے اوکاڑوی صاحب رحمت اللہ لے تیرے کو کلام تو سر کے جاماں کل سنوا لیجے پھر سوڑا شہر مدینہ جتے لیٹے یا نبی نگینہ جیدے ورگا ورگا جیدے ورگا بھا جیدے ورگا جیدے ورگا اور کوئی نہ اسائیں گل کہیں دے آرینہ اللہ پاک ربانی صاحب نوچنت الفردوس ادا کر میرے دوستو ازان ہو گئی ہے بندہ چالے پہ کڑھو چالے پہ آجنا تے آسمان تو آواز ہو نہیں تسلی نڑا تسلی دوڑنا نہیں دوڑنا نہیں پجھنا نہیں نسنا نہیں دوڑنا نہیں دوڑ کی نہیں لانی پجھنا نہیں باوکار تریقے نر چل کے آ آ آ آ آ آ آ کے طہارت کر بزو کر اکیہ مولوی ہیں میں انتہ سمجھ نہیں ہوں دیکھ ایک مولوی کوئی بندہ پیسے لے کے آ گیا مولونا صاحبہ پیسے مسجد واسطہ لے لو مجھے پیسے ذرانہ اٹھے کو میرا مطلب پاکڑے نہیں شاکڑے لے پیسے اٹھے اچھے نہیں مولی شاہ پڑھ کے کہتے ہیں بندہ پوچھے ستنجہ ہی صحیح نہیں تو بودو کی تو صحیح نہیں بودو صحیح نہیں نماز کی تو صحیح خدا دا خوف کھا مولوی کی کسمیں سمجھ دیں مولوی کی کر دیں صحیح اگلے در کسی بندے نے گل سنائیے بھئی کھان پینے لو بڑے سیانے نے دینے لو لے آجی ستنجہ خانے دلا دیں ایک نا انارانہ بوٹا پاکدازی پیادے تھوڑے دین ریندہ پکڑنے جو تیو نا کونے ایک مولوی ایک ایسا چو ایک جاج تینے لنگے تیو جاجو بے آجیے نا انارانہ بوٹا دیں کہیں دا ماشاءاللہ ایسا چو بے آجیے کہیں دا الحمدللہ اللہ دیئے نیم تا تیو مولوی بے آجیے کہیں دا انشاءاللہ بھئی پاک لہو پاک لہو میں کوئی اڈب ہے وہ آگے پاک کرنا وہ جناب جیسا آندہ ہے آکے بھڑے وقار با وقار طریقے نا آکے جناب تحارت کرو اس تو بعد بھوزو کرو بھوزو تو بعد اگر جماعت کھڑی بھی ہوگی یہ تیان کرنا رب کتنا مہربان فرمایا بھوزو کرو تحارت کرو بھوزو کرو تسلینا کرو اس تو بعد تسلینا ٹردے ٹردے آکے نماز بے شامل ہو جاؤ اگر چار رکعتان نماز دیاں پہلی گزر گئی ہے دوسری گزر گئی ہے تیسری گزر گئی ہے چوتھی گزر گئی ہے تشاہت دے اندر آکے مل جاؤ تشاہت دے اندر آکے مل جاؤ چار رکعتان پڑنیاں پہنگیاں اٹھ کے مگر سواب میں تنو ساری جماعت دا دے دیاں گا اٹھ کے چار رکعتان پڑنیاں پہنگیاں مگر سواب میں ساری جماعت دا دے دیاں گا جماعت پوری نماز پڑن دا سواب دے دیاں گا تنو پتہ نہیں ایسی میربان کنے مولانا محمد اشرف ربانی صاحب بیٹھے نے منڈی فروق آباد دے خطیب میرے استاد محترم حافظ عبد الرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ لہ دے شہر دے خطیب بیٹھے نگل سنوا لیجے آسمان تو آوازوں دیجے بڑے باوقار طریقے نانا آکے نماز ادا کر آخری تشاہد اندر بھی مل جائیں گا اسی پورا ثواب عطا کر دیں آنگے کیوں اسی قدر دان پڑے آزی میربان پڑے پھر ایک بندے بھی خواہش ہے میں جماعت دا ثواب عاصل کر رہا ہے ابھی جنگلے کوئی بندہ ہور کول نہیں بکریاں چڑھا رہے آئے کی کر دیں ازان کہہ دیں دیں ازان ازان کہن توبہ کلہ تکبیر کہہ کے جماعت کران لگ پہند آئے نہ کوئی مگر کھلوتا ہے نہ کوئی چوان کھڑا ہے نہ کوئی بھڑا کھڑا ہے نہ کوئی بچہ کھڑا ہے کلہ جناح ازان کہہ کے تکبیر کہہ کے امام بن جاندہ ہے آسمان تو آوازوں دیئے ازان کہہ تکبیر کہہ امام بن جان مولانا بنیامین آبید صاحب خطیب پاکستان گل سنوالی امام بن جان یا اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا سی اپنے فرشتے تیرے مگر مقتدی بنا کے کھڑے کر دیں گے جاندہ نہیں اسی کھڑے میرے فرمایا ساڑے نال تعلق قیمتے کارے میری رضانو سمڑے رکھے آکار میری رضانو سمڑے رکھے آکار سواب دی نیتے عجر لین واسدے سواب لین واسدے کم کرے آکار سنو جڑی بات تو اڑے گوشدار کرنا چاہنا اگلی گل سنو جڑا مال دنیا داری تے خرچ ہوئے پیڑے پاسے خرچ ہوئے چوری واسدے ڈکیتی واسدے جناب کپلے سرگیاں واجے گاجے ٹوٹ مکے میلے آتے کوالیاں تے جڑا مال خرچ ہوئے پیڑے پاسے خرچ ہوئے فضول خرچ ہوئے اوہ سمجھو ناکامے تے جھیدہ مال زل جلال واسدے خرچ ہوئے سمجھو کامران سبحان جڑا اللہ دی خاطر اپنا مار لٹاندہ اے دنیا نہیں بندی بندے دی بندے ہی جانی دنیا دا کار لوگ بڑھائی پھر دینے اے اٹھ دے فانی دنیا دا کل وارس ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے وے کھے میں گل پکو ہتھی ایک دجے نوں توڑوں بھڑ دے وے کھے میں ایک آنکھے اپدر ترتی میری یا اوٹوے ٹیبے تیرے نے ایک آنکھے ترتی میری یا دج آنکھے ترتی میری یا ترتی نے کہاں فقیر ہوئے اے دھومی وچ ہنیرے نے میں اے دیا نہ ہو دیا اے دھومی بندے میرے نے آؤ دوستو اپنا مال رفد قرآن دی خاطر خرچ کریے پاک پہمبگن اسلام دے فرمان واسطے خرچ کریے اوہ کٹا نصیبہ وڑا بندہ ہے جوڑا پیسے لا کے مکہ جا رہے ہیں مدینے جا رہے ہیں حاج واسطے جا رہے ہیں عمر واسطے جا رہے ہیں مکہ تے مدینے دی کیا بات نیرالی ہے گونج پا دیو کسی دے رہا ہے مولانا مہیدین صاحب خوش ہوکے مولوی منظور نو ہزار رپیہ دے رہے ہیں چونکہ پڑھانے وقت آئیں سپیکر لگے ہیں اندھانتے وہ اعلان کرتے سان مونڈے دی تائی جیڑی ہے نا وہ خوش ہوکے سپیکر آلے ہیں دور پر یہ دے رہے ہیں تو حاج واسطہ فرمانا گالت سننا زارا جیڑی بات کی کیلی سنا رہے ہیں چاچا جی چاچا کرامت ماشاءاللہ بڑی گالت سنوالی مکہ تے مدینے دی بہت شکریہ مکہ تے مدینے دی کیا بات نیرالی جی تھے ٹڑدار آلوگو کونین داوالی مکہ دیونی گلیوں سونے دیونی ڈلیوں مدینے دیونی گلیوں سونے دیونی ڈلیوں تُسا راج راج تک آئے جیدی کملی کالی ہے اچھیا کو سبحان اللہ دیونی ڈلیوں جیدی کلی مکہ دیونی جیدی کلی مکہ دیونی جیدی کلی جیدی کلی جیدی کلی اور دعوت دیاں پیغام دیاں اور اپنا مسلک ویدہ سیاں اپنے دعوت ویدہ پیش کراں پیغام دیاں سنو ذرا ہر میں میں چلے جاؤ کنی سنو اکھی بے خواہو سبحان اللہ ہر میں میں چلے جاؤ کنی سنو اکھی بے خواہو منارہ ویچوں گونج دیئے جو ازان بلالی ہے ساڑا توا تو بڑا لاندے ہو وابی آسے وابی آسے مگر جو اتھے ادان دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر تے کئی بے لئی اتھے بھی جاکہ دیں اے تھے بھی اوہینی 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 مکہ بھی کہیں دیں اے تھے بھی اوہینی مدینہ کہیں دیں اے تھے بھی اوہینی جدو معاشر دے میدانے رب سانو فرمائے گا چلو جنتے تو ساں باہر کھلو کے او تھے بھی کہنے اے تھے بھی او ہوئی انشاءاللہ تو کہو کہو تو اجو فرمانا غور کرنا ایک ہو گئی تو اٹھے واسطے بڑی ضروری چیزیں اعلان ہیں چودوی کاشف نواز نے دعویٰ صاحب انہ دی امی جان کل وفات پا گئی ہیں دعا کرو اللہ انہ دی امی جان جنت عطا فرمائے اور حفظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی نے کل نماز جنازہ پڑھائی ہے امی جان بڑی اللہ دی ولیہ سی انہ دعویٰ صاحب کا انہوں سلام پہ دیا ہے انہوں نے پیغام پہ دیا ہے کہ میری امی جان لئی دعا کر دیا جی اور انہوں نے پائی چودری شفقت انہوں نے دس ریا سی کل مولانا منظور ساڑی امی جان کہیں دے میرے پتر منظور دی تقریر لاؤ منظور صاحب دی تقریر لاؤ منظور دی تقریر لاؤ کے ایتھے موبائل میرے کو رکھ دیو سن دے سن دے سن جان دے سن نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے اللہ دا ذکر کر کے کہنا اگر آوے کارے ساں پھر منہ میرے پتر دی تقریر لاؤے دعا کرو اللہ ماں جی دی قبر نو جنت دا بغیچہ بچا اس دن میں تین جلسے ہاتے نہیں آسکیا شیف فیاض صاحب دا جلسہ دپال پر جلسہ اور ڈوڑا پہتا جلسہ اس وجہ تو میں نہیں آیا رندعوہ صاحب پندرہ سال تو میری سنگت اگر پتر بیٹھ جو پندرہ سال تو میری سنگت اللہ دے دین دا پیار دعا کرو اللہ رندعوہ صاحب انہوں نے باقی پاہین چودری احمد صاحب چودری اپنا آصف صاحب اور اسے طرح چودری کاشف صاحب اور چودری شفقت صاحب اللہ سارے پرامان صبر جمیل دے اچھی آمیر کہو امی جنو اللہ جنت الفردوس عطا کرے میں جنی بات پڑے گوشت ادار کر رہے ہیں میرے دوستوں وارو وارتو جو فرمانا ذرا خال کے کائنات نے فرمایا لوگو کامیاب تے کامران لوگ کون نے جنہ دین والا ہے او کامیابے او کامران ہے جنہ دینوں اپنا اندائے دین کے عمل کر دائے او کامیابے رابدہ دیتا ہویا مال قرآن واسطے لاؤ حدیث واسطے لاؤ مسجدہ تے لایا کرو بدر سیاں تے لایا کرو جناز گاہ پڑھنوایا کرو میرے دوستوں اید گاہ پڑھنوایا کرو کتابہ لیا کے دیو قرآن پاک جناب مسجدہ دے اندر رکھو مسجدہ دے اندر کلین میں چھاؤ مسجدہ دے اندر ایسی لواو اللہ دے کر دے اندر ٹیلہ مدیہ لواو آسمان کو حوازوں دیئے تم میرے کرنوں آباد کر میں عرش والا تیرے کرنوں آباد فرماؤں گا مومن ہی مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بھولاتے ہیں اگلی گل کو اندرسان جڑا بندا اپنے آپ جو بڑا بندا ہے وہ لوکا دیا نظران دے ویچ چھوٹا اللہ بنا دے اندر اور جڑا اپنے آپ دے اندر چھوٹا بندا ہے وَهُوَ فِي عَيُنِ النَّاسِ عَظِيمِ اللہ لوکا نیا نظران وڈا بنا دے لائے آجزی وچھرے آ کرو ان کے ساری وچھرے آ کرو علم بھی ہوئے تقوی بھی ہوئے آجزی بھی ہوئے علم بھی ہوئے تقوی بھی ہوئے آجزی بھی ہوئے میں علماء کرام واسطے حجر بچے فارغ ہوئے نہیں نوازتے ایک گل کر لگا حدیث پاک پاک پہ عمبل اسلام نے فرمایا مَنْ تَوَادَ لِلَّهِ رَفَاهُ اللَّهِ جڑا اللہ دی خاطر نیمہ پی جاندہ اللہ اچھا فرما دین دینے پرانے پاک دیا ہے وَالَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ اللہ نے علموالیاں دے درجے بنائے نے تیسری آیت دوسری سنو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ فرمایا تو ہڑے جو عزت والا زیادہ ہوئے جیڑا پریدگارے آجزی تقوی علم گوڈ بیٹر بیسٹ گوڈ بیٹر بیسٹ آجزی گوڈ تقوی بیٹر علم بیسٹ اگر علم ہوئے گا پہ آجزی دا پتا لگے گا علم ہوئے گا پہ تقوی دا پتا لگے گا اور اِنہ تینہ چیزہ دا تینہ چیزہ رالدیاں مل دیاں تینہ دا سواب نا بڑا سواب ہے رالدیاں مل دیاں اے تین چیزہ رالدیاں مل دیاں جویں یارہ بائی ون ون ٹو ٹو ڈبل ون ڈبل ٹو ایک کوش ہے یارہ بائی ون ون ٹو ٹو ڈبل ون ڈبل ٹو سنو ربنا تعلق جوڑ لو کل بن جائے گی میرے دوستو آجزی دے اندر رہنا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَا لَلْعَرْضِ حَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا ترجمہ تو آنے سُنا ہوں ترجمہ خدا چھڑ کے پھر وانے ہو سُنے ہیں جیدر آتے ہیں خدا چھڑ کے آف شہدت اللہ صاحب خدا چھڑ کے تُو قبراتے ناصار اپنا جھکایا کر جنہیں پیدا کی تیتے نو ہو دیتے شرم کھایا کر ولی قرآن پڑھ دینے تے سر سجد چطر دینے رب دا ولی بڑھنا چاہنے اوہ پتر بیجہ رب دا ولی بڑھنا چاہنے تے پانچ ٹیم مسجد آیا کر لکھوی خان داندیا خدا دی قسم کیا باتا سنو آف سنا اللہ موری صاحب بیٹھے نے ہاں لکھوی خان داندیا کیا باتا مولانا عظیم الدین لکھوی صاحب دبارے دعا کرو اللہ دنیا وچوی کامیاب فرمائے اللہ آخرت میں بھی کامیاب فرمائے لکھوی خان داندیا خدمات اتنی خدمات اتنی خدمات رب دا قرآن سنایا لکھویاں نے پاک پہمبر علیہ السلام دا فرمان سنایا میرے دوستو لوکانو پڑھایا کریا کریا جا کے توہید و سنت دا اعلان فرمایا اور بستی بستی جا کے رب دے قرآن تے نبی علیہ السلام دے فرمان دی تبلیغ کی تھی اور وہ لکھویاں بج کوئی حوصلہ ہے کوئی حوصلہ مولانا مہیدین لکھوی رحمت اللہ علیہ بندہ ہے کہیں دے ہیں حضر لکھوی سا تو انہم فلانا بندہ گاڑیاں دے پھرمان دے فرمان دے میرے پاہی دیں دا ربے میں لیندہ ہی نہیں ہجہ لکھوی لکھوی اہمیں نہیں ہوں دی پھر میرے پاہی دیں دا ربے پھرمان دے آپ اوہ گاڑیاں میں لیندہ ہی نہیں ایک بندہ آکے نا پیرانٹ بانڈاز میرے پاہی رہے ہیں جا میں کہلے تھکیاں ہوں او کہے نا جی میں نے سواب پیاں ملدا ہے فرماندر میں انہوں بھی سواپیاں ملدہ وہ کہنے جی تو انہوں کیوں میں پیر پیشاں کر کے کہنے اللہ سے لے لے سواپ کیوں جو میں کٹانہ ہی نہیں دیں سواپ کینے پیارے ہو لوگ کیسے پیارے ہو لوگ ساڑھا ہے لسی پی جانی لونی لسی مٹھی لسی پانی پھوکا پانی گرم پانی اور نا بھی کچھ لبنا سکی روٹی کچھ بھی نہ لبنا اکھنا کوئی کہا نہیں ایچھے روٹیاں بدیا سالن گرم گرم تھوڑا آجیا سالن تھنڈا ہو جائے مولوی پولی پتہ کی کہنے تھنڈا سالن کھو آ رہے ہو تقریر بھی تھنڈی ہو نہیں جائے مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے ایک بندہ کہینا ہے حضرت بریلر پکایا نراض نو ہے اسے کہا بیوکوفہ تُو بڑا بیوکوف ہے اس وقت سے کہ بریلر پکا شیدیا جیڑا آپ لیے اللہ تعالی نہیں کھلو انہوں کیوں میں کھلا رہے ہیں انجھے انجھے کریا کرو انجھے مولوی خدمت کریا کرو تُو سی کرتے بڑی ہو ساڑھے کمیانے قسمیں اسی نشکری بڑی کر رہا تُو جی دعا کرو تُو سی ایک دعا کریا کرو تُو سارے اللہ نے بڑے دوست ہو ساڑھے بارے دعا کرو اللہ ساڑھیاں کمیاں کمیزوریاں تُو پردہ پائے تِو اللہ سانو معاف کرے تِو اللہ سانو پوچھے نا تِو ایسا کام شروع کی تے رہے یقین کرو اگر وہ مولوی آئے گا میں نے نہیں آنا میں آنگا وہ نہیں آئے گا جہاں وہ بیٹھے گا میں نہیں بیٹھوں گا جس جہاں وہ جائے گا میں نہیں جاؤں گا اگر کال اللہ منو جنت جا کے آنا جا تِو اپنے عبیدہ دیا کی اگر اس نے جانا ہے میں نہیں جاؤں گا میں مار مار کے نا لٹر تِو کنے جو تُو کٹ دینا جنہیں قرآن و سنت والی لیند خلاف کوئی گل کی تھی اس لیے ہم وہ لوگ ہیں ہمارا جینا مرنا عرشوالے کی توحید ہے محمد عربی کی حدیث ہے سارے ملکی آنکھو صل اللہ علیہ وآلہ قسمِ خدا عزی ثانو کچھ طالبین میں بلالوے اساں یہ نہیں کدھی سوچے کیڑی پالٹیز ہیں اساں یہ نہیں کدھی پوچھے تو اڈے پینڈے ہی دیسی کوکڑ ہین کے نہیں اساں یہ نہیں پوچھے تو اڈے پینڈے نو کچھا رہا ہے کہ پکا رہا ہے اساں کدھی نہیں پوچھے ہاں وہی جلساتے کرا رہے ہیں طاقت بھی آئی کے نہیں کنہ جناہ خرچہ برداش کریں گا کہ ہو جائے اشتہار چھپائیں گا اسی اشتہار نہیں بین دے اسی پروردگار بین سارے ملکیا کو الحمدللہ میرے نبیل اسلام دی آئیزی ان کے ساری دا رب نے شان کی نہ دی تا پھر سنے آجے رب تعالیٰ فرما دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک ووضانا انکہ وزرک اللذی انکہ ذہرک ورفانا لکا ذکرک فا انما الوسری یسرا انما الوسری یسرا فائضہ فرغ تفن سب ویلا ربی کا فرغ سوہ رب دی ان بیانگا سردار بڑا سونا رب خود پہ اکیندہ ہے میرا یار بڑا سونا گال سنوالی جے سرکار جے آبٹوشا سرکار جے آسونا نہ آیا نہ اونا اے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنا اونا اے کوئی سڑ دت سڑ جائے کوئی مردت مر جائے اصا فجر ویلے گا جواج کے اصا دوہر ویلے گا جواج کے اصا اصر ویلے گا جواج کے اصا مغرب ویلے گا جواج کے اصا اشاہ ویلے گا جواج کے اصا چوک ویچ گا جواج کے اصا چورست ویچ گا جواج کے اصا مسجد ویچ گا جواج کے اصا مدرس ویچ گا جواج کے قرآن سنونا آئے مدینے والے دا شان سنونا آئے صل اللہ علیہ وآلہ میں نے ایک شیر دی فرمیش آئی ہے ہمیں تو انہوں نے سنانا چاہنا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے جنہ قسم مجمع آئی تسی بول دینی پتہ نہیں تو انہوں کی ٹینشن ہے کی مسئلہ ہے اینجنا کرے گا نہیں نہیں ہوتی تھی یقین کرو مولانا مہیدین فاضل نوزوان خطیب اسلام مصنف قطب کسیرہ ماشاءاللہ بڑا پیارہ بندہ رفضہ پیارہ بندہ یہ لوگ نے جنہ دین دے پبند نے دین پڑھان دینے دین سنان دینے دین اپنا دینے دین کیڑا دین علیہ وآکمل تو لکم دینکم وآکمم تو علیکم نیمتی ورزی تو لکم لیسلام دین گل جڑی کو انہوں سنا رہے آسا کجا لنطرانی کجا شانِ اسرا کجا دستِ ایمن کجا نورِ ادنا کجا تورِ سینہ کجا فلکِ آلہ کجا سہرِ احمد کجا سہرِ موسیٰ یہاں چرخنیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستا میں سہرہ میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش قدہ میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نوتو لا جواب رہن دے رسول اللہ جواب نہیں جواب رہن دے تو میرے وال کو جو کریا ہے ذرا علی المرتضی آسانو جان نہ لو پیارے نے حسنو حسین سونے اکھیاں دے تارے نے حسنو حسین سونے اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نوتو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے آخری شیر میں تو انہوں سنانا چاہنا تھا چمباتے چمبلی اور پھل بے شمار نے تھاؤں تھائیں سبنا دے سونے مہکار نے پر سونے نبی پاک نوں گلاب رہن دے ٹھیک ہے عثمان کہا سلسا حفظہ اللہ تعالیٰ دا آدھر آیا میں پورا کرنا چاہنا کہل سنے ادھر آیا میں کانا محمدنا باہد من رجالکم وَلْعَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مولانا صاحب تڑپ جاؤ تڑپ جاؤ تڑپ جاؤ پروانیوں تڑپ جاؤ شان وکرا آمنا لالدہ کوئی نہیں سوڑا اس سوڑے بے نالدہ شان وکرا آمنا قسمِ خدا دی ایک وار پورا ایک آواز ملا آگے کہنا ہے لالدہ تڑھنڈ پیج میں اشارہ کرنا چاہاں شان وکرا آمنا ہندے ایم اللہ بول پہا ہے اوہ عجبی کہتا ہے لالدہ انج نہیں تڑپ کے پیار تے محبت نال جوش نال ہوش نال میرے دوستوں شان وکرا آمنا ہندے شان وکرا آمنا ہندے لالدہ کوئی نہیں سوڑا اس سوڑے دے نالدہ شان وکرا آمنا ہندے دنیا تے آیا میرا سوڑا حسین نبی پیدا ہو یا جگتے پیارا یتیم نبی انج تے رب یارو کسے نو نہیں دے پال دا شان وکرا آمنا ہندے ملکے جوڑی بے مصالی ہے حسن و حسین دی شان بڑی مصالی ہے حسن و حسین دی شان بڑی مصالی ہے جگتے چرچا سوڑے نبی دی آلدہ شان وکرا آمنا ہندے لالدہ ایک آڈر آخر پہ گل سنا آگے ایک کوش ہے ایک عمران پرتاب گڑی دا ایک اپنا بنایا ہویا جرالدہ نے میرے کلو بنوایا پھر چھوٹی ہوئے ٹھہرے دریا میں توفاں اٹھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں دیوبندی شیعہ سنی بریلی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوپے تیر ہیں سینکڑوں خدا ہے جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ایک اللہ کے ماننے والے بکھرے ہوئے پڑے ہیں بھولا ہوا سبک یاد دلانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں آخری جملہ پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے سبحانہ پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے جنت کا شہزادہ اور جہنم سے عطیق ہے دوسرا جس کا نمبر ہے وہ عمر جرار ہے دین کی رون کی سلام کی بہار ہے تیسرا جس کا نمبر ہے وہ پیارا عثمان ہے دورا داماد اور کاری قرآن ہے چوتھا جس کا نمبر ہے وہ حیدر قرار ہے دماد مصطفیٰ اور دلیروں کا سردار ہے داماد مصطفیٰ اور دلیروں کا سردار ہے دلوں کا سکون دلوں کا قرار اور سینوں کی تسکین ہے یہی تو پیار خلفائے راشدین ہیں ان کی عظمت ان کو میں سنانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ